آج کی شو کی اہمیت سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے بکیس چودہ اغسط رائٹ ایڈ دی کورنر ہے مگر اس سے پہلے پاکستان کو دیا توفہ ارشد ندین ہے آج میں یہاں فخر سے بیٹھی ہوں کیونکہ میں ایک ایسی نیشن کی سٹیزن ہوں جس ایک ایسی نیشن کی میمبر ہوں سٹیزن نہیں ایک ایسی نیشن کی میمبر ہوں جو اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتی ہے چالیس سال بعد ہماری نیشن کو یہ خوشی دینے والے ارشد ندین آج ایوری ون از اوننگ ہم ہر کوئی جو ہے وہ واوا کر رہا ہے ہر کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہماری وجہ سے ہوا پٹ نن نن ان لیس یہ صرف اور صرف ارشد ندین ارشد ندین کے کوچ منٹور ایوری ون ہو اس بین آل اراؤنڈ ہم سلمان بٹ صاحب ان کے ساتھ ان کے کوچ ان کے منٹور مطلب ارشد ندین شاید ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو سلمان بٹ صاحب سے پوچھ کے اٹھاتے ہیں یہ دو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور یہ وہ دو لوگ ہیں جن کو پورا کریڈٹ ملنا چاہیے اس جیت کا ارشد ندین جو کہ لگ بگ شاید چار مہین چار ہفتے یا پانچ ہفتے پہلے پیریس میں ہی انہوں نے ایک کومپیٹیشن کھیلا اور اس کومپیٹیشن میں وہ چوتے نمبر پر آئے جس میں کوئی بھی جو ہے وہ سینئر ایسا جاولین تھرور نہیں تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اولمپکس میں کچھ نہیں کر پائیں گے امیدیں بہت کم تھی ان کو سپورٹ بہت کم دیا گیا تھا انجری کے بعد واپس آ رہے تھے اور از اینکس میں کچھ سے پہلا تھرور ہوتا ہے جب Experience ! اور پہلے تھرور میں جب وہ ا Cathedra گیا تھے آپ کا دب اور جمرٹ گیا تھے اور یہ جب جét۔ اس ریکارڈ کو توڑا جائے اس ریکارڈ تک پہنچا جائے مگر نہیں کوئی بھی ایسا نہیں کر سکا this was his day this was عرشد ندیم's day and how humble he is کہ اسی پورے اٹیمٹس میں ان پانچوں اٹیمٹس میں دو دفعہ he crosses the mark of 90 میٹرز and still he was that down to earth آپ کو کہیں کوئی چیخو پکار نہیں دکھی جس طرح کاملی انہوں نے سجدہ کیا thank you عرشد ندیم thanks a lot ہمیں یہ خوشیاں دینے کے لیے 40 سال بعد gold medal and 32 years بعد any kind of medal so yes مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا اس بات کا کہ ہمیں جو ہے وہ cricket سے ہٹ کے اور sports کی طرف دیکھنا چاہیے رانہ سناولا صاحب نے یہ کچھ دنوں پہلے ہی کہا تھا کہ اور sports کی طرف دیکھیں اور اور sports کی طرف focus کریں تو واقعی کرنا چاہیے so yes عرشد ندیم thank you thanks a lot اور پوری قوم کو بہت زیادہ مبارک بات بہت زیادہ congratulations because of this olympic gold medal بہت زیادہ matter کرتا ہے olympic tally میں پاکستان پچیسوے نمبر پہ بیٹھاوا ہے وہ صرف اس وجہ سے because ایک ہمارا ایتھلیٹ ایک انڈووجیویل جس نے ہمیں یہ olympic medal جتوایا and کتنے سالوں بعد مطلب honestly speaking میں تو خیر جب تک پیدا نہیں ہوئی تھی جب gold medal ملا تھا پاکستان کو کتنے سالوں بعد ایک generation to generation ہم نے شاید پہلی دفعہ پاکستان کا anthem سنا جب عرشد ندیم وہاں پوڈیم پہ موجود تھے so yes thank you thanks a lot میں جتنا بول سکتی ہوں آج میں پورا شاید شو جو ہے وہ صرف عرشد ندیم کی تعریف میں بول سکتی ہوں مگر نہیں we'll move on further اور بات کریں گے اور topics کے حوالے سے بھی اور discussion کریں گے but yes عرشد ندیم کے حوالے سے جتنی discussion کی جائے جتنا ان کو تعریفوں میں جتنی تعریفوں کے ساتھ ان کے بارے میں بات کی جائے وہ کم ہوگا مگر یہ تعریفیں صرف خالی تعریفیں نہیں ہونی چاہیے what next آگے کیا ہوگا کیا فائدہ ہوگا i remember 2010 میں جو ہے جب پاکستان women team نے gold جیتا تھا it was not olympics but it was ایک مطلب کوئی world event نہیں تھا مگر yes south asian event تھا اور اس کے بعد سے پاکستان women cricket team میں کافی investment ہونا چروئی تھی now is the time کہ ہم اپنے athletics میں other individual sports میں invest کرنا شروع کریں so yes سلسلہ شروع کرتے ہیں بات چلتی رہے گی اس گولڈ میڈل کی اس گولڈ میڈل کی سیلیبریشن تو آگے بڑھتی رہے گی but yes 40 سال بعد olympics میں گولڈ میڈل جیتا ہے پاکستان نے what's up and sports میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جب paris olympics 2024 کا ہوا اختتام تو اس اختتام میں yes اس امریکا جو ہے وہ ٹیبل پر چالیس گولڈ میڈل ہم ابھی ایک گولڈ میڈل پر جتنا خوش ہے میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ جب چالیس گولڈ میڈل کسی نیشن کو ملے تو وہ ڈیڑ بھی on the ninth cloud اور جس طرح چالیس گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں چین کی بات کریں تو yes China is on the second number جہاں پر ان کو بھی چالیس گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے نمبر پر ہیں جبکہ جاپان کی بات کریں تو بیس گولڈ میڈل کے ساتھ جاپان جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے ان ملکوں سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے چالیس گولڈ میڈل تو نہیں اٹلیسٹ یہ جو ایک پہلا گولڈ میڈل ملا ہے اس کو ہم اگلے olympics میں 2028 میں ہم فوکس یہ کریں کہ اٹلیسٹ اس کو ایک سے دو دو سے تین اس طرح بڑھائیں مگر پلیز فوکس کریں اختتامی تقریب کی بات کریں تو سیکڑوں فنکار جو ہیں وہ اس تقریب میں موجود تھے and that closing ceremony was really good جس میں جو ہے یہ سارے فنکار موجود تھے اور بہت ایک ایک اچھی ایک ceremony سامنے آئی اور اسی کے ساتھ جو ہے end ہوا Paris Olympics 2024 کا مووو آن کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور اگلی خبر what's up in sports میں بات کرتے ہیں تو قومی ٹیسٹ کرکٹ کے کپتان شان مسود کا کہنا ہے کہ عرشد ندیم کی طرح قوم کو خوشیت دینے کی کوشش کریں گے بہت شدت سے ضرورت ہے this was the right time for عرشد ندیم to do this اس وجہ سے جس طرح جو سپورٹ جس کو ہم جب سے زیادہ فالو کرتے ہیں اس کا جو اس وقت حال ہوا ہے we have hit rock bottom اور اس rock bottom ان کو hit کرتے ہوئے لوگوں نے realize کیا کہ ایک ہی سپورٹ کے پیچھے آپ کو دیوانہ نہیں ہونا چاہیے اور بھی بہت سارے سپورٹ سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے so yes شان مسود نے جو ہے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور جو ہے کوچ جیسن گلسپی کی بات کریں اور گری گرسٹن کی بات کریں تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کومی ٹیم کے کپتان کا کہنا تھا کہ ٹیم کے ریڈ بال اور وائٹ بال کے کوچز بہترین ہیں اور کوچز کے ساتھ کام کرنے کا بہت اچھا موقع مل رہا ہے ٹیسٹ چیمپیونشپ کے نو مائچز میں سے زیادہ مائچز جیتنے ہوں گے کیونکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپیونشپ میں آپ کو کہاں اب آپ سٹینڈ کریں گے بکرس جو لاس سائیکل تھا ہم نے بلکل ضائع کر دیا تھا دو کہ ہمارے ہوم مائچز زیادہ تھے اس کے باوجود شان مسود کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیسٹ ٹرکٹ سب سے زیادہ چالنجنگ ہوتی ہے مختلف ڈریسنگ روم میں وقت گزارا ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی کوچز جس میں غیر ملکی کوچز بھی تھے غیر ملکی کھلاڑی بھی تھے اور فرینچائز ٹرکٹ کھیلنے کا تجربہ بھی ہے بنگلہ دیش کوئی بھی ایزی ٹیم نہیں ہے اور اس کو نہ ہم ایزی ٹریٹ کریں گے اور ان کا یہ جو تجربہ ہے یہ کام آئے گا اور جو سکوارڈ ہے پاکستان کا that is a mix of youngsters اور تجربہ کار پلیئرز جو ہیں اس سکوارڈ میں موجود ہیں آگے مووو آن کرتے ہیں اور ٹائک ونڈو کی بات کرتے ہیں تو ییس بار بار میں اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہی ہوں کہ کرکٹ کے علاوہ اور جو کھیل ہیں ان کھیلوں پر فوکس کرنا شروع کریں بکس ٹائلنٹ ہر جگہ بھرپور ہے پاکستان میں بس ٹائلنٹ کو ہمیں نرچر کرنے کی ضرورت ہے بائیس سالہ آمیر خان نے ورل ٹائک ونڈو چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے another gold میڈل not an olympic میڈل but yes it is ورل ٹائک ونڈو چیمپینشپ اور تھائیلنڈ میں ہونے والا اس ایونٹ میں تین ہزار سے زیادہ ایتھلیٹس نے حصہ لیا تھا اور آمیر خان نے اپنے گروپ میں انڈیا فلپینز جیپان کے ایتھلیٹس کو شکستی اور گولڈ میڈل اپنے نام کیا moving on further جہاں ہم اتنی خوشیوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ہمیں جو ہے جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں کسی بھی پلاٹ فارم پہ وہ جو محنتیں کرتے ہیں وہ جو جس طرح اپنے آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں جو ہمارے پرچم کو بلند کرتے ہیں اگر کوئی ایسا موقع ہے کیونکہ ہم جب جس وقت وہ زندہ ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کو اس طرح کی پذیرائی نہیں دیتے مگر آج ہم نے ایک ایسا ہی ہی رکھ ہویا ایک ایسا ہی ماؤنٹینئر پاکستان کے جنہوں نے بہت ساری بہت سارے feather in his caps ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے نام کی ہیں جی میں بات کر ہوں مراد ست پارا کی جن کا انتقال ہو گیا جو کہ اپنے ایک وینچر پہ پھر سے نکلے تھے اور ایک اینٹ گرنے کی وجہ سے دوکے وہ انہوں نے ہیلمٹ بھی پہناوا تھا مگر وہ ایک پتھر گرنے کی وجہ سے ایک چٹان گرنے کی وجہ سے ان کو انجری کا سامنا ہوا اور کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگا وہاں پہ ریسکیو آپریشن کے لیے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے ایک برف کا تودہ جو ان کو ٹکرایا تھا جب تک وہاں تک ریسکیو آپریشن پہنچے تب تک ہم کھو چکے تھے اور مراد ست پارا کی بات کریں تو مراد ست پارا نے بہت ساری اچیومنٹس ہیں مراد ست پارا کے نام پہ جتنے انٹرنیشنل ماؤنٹینیرز آتے ہیں ان کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے مراد ست پارا سب سے آگے رہی ہیں سو ان کی پوری فیملی ان کے فرینڈز سب کے لیے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے and i hope کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں اور بہتر کر سکیں اپنے ان ریسکیو آپریشن کو ورنہ ہم اسی طرح ایمپورٹنٹ جو ہمارے ہیرے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہمارے ماؤنٹینیرز ہیں ان کو ہم کھوتے جائیں گے and obviously rescue operations جو ہیں وہ آپ کو انٹرنیشنل ماؤنٹینیرز کو track کرنے کے لیے بہتر ہوتا ہے